اللہ تعالیٰ آخرت میں کامیاب کریم کامیابی اللہ تعالیٰ نے راشید دین پر دین زندہ کیونکہ اللہ تعالیٰ دریئے پر آئے اسے اللہ تعالیٰ نے دینی محنت آپ علیہ السلام و سلام آخری نبی آپ نبات کو مجھے نبی آبانہ نفر نبی شاکنی نقوت بیویس کی بھی نبی شاکنی نبی شاکنی نبی اللہ تعالیٰ نے دینی محنت ایک محنت جانا دعوت و تبلیغ کیا اللہ تعالیٰ دیئے محنت جانی کت strengthen انہینا نتیجہ ہوں کوئی دنیاوں نے اندر ہاں محنت تھا یہ لیلی سا انہی محنت نا نتیجہ ہوں لوگوں دین نا طرف مسلم نا طرف آئی رہا سا انہی یونی زندگی نا اندر آخرت مفکر آئی رہا سا ہاں دین دی محنت ایتھلی قیمتی سے کہ کوئی محنس اللہ راستہ من جائے انہی اللہ راستہ من دین عبادت کریں نمال، زکر، قیمتی تو اللہ تعالی انہی اپنو سواب آنے سا کہ مولت انہی سوچی اندر چا گیر زیشن عبادت کرچے تو اللہ تعالی سواب آنچے پن اللہ راستہ من دین نی محنت اپنی پسند سے کہ مارو بندو گرمار چھوڑین کارو بار چھوڑین مارو بچے چھوڑین مارا رستہ من آئیوں تو اللہ تعالی انہی ایک ایک عمل نہ بھاؤ ودہ دی محنت روپیوں پہشو خرچ تاواری وستو سے بستکلی ریلی سے خرچ وہی گیر لین ستکو آنچے وہی سواب آنچے پن اللہ راستہ من دین ایک روپیوں خرچ کرچے تو اللہ تعالی ہاتھ لاک روپیوں نہ سواب آنچے ہاتھ لاک روپیوں نہ سواب آنچے اللہ راستہ من کو کوئی محنت جو اللہ راستہ من جو تو اللہ راستہ من جا چڑی محنت گشت کرسے ملاقاتوں کرسے یہ گرشت ملاقاتوں نے اندر یہ دھول انا شیعہ کو اڑے سے یہ شیعہ کو اٹھول پنپی سے کہ یہ بونس نا بدون اوپر جہنم نے آف تو شو لکش ہے جہنم نے دھوارو ہی نہ دیا انا اگر کوئی خوش نصیب بونس صحابہ اکرام تو اللہ راستہ من جاتا تھا شہید تھا جاتا تھا ایک صحابہ رضی اللہ تعالی آنوں وہ تانا گیتی نہیں جاتا کوئی نہ خبر نہ تھی دعا مادین جاتا انا دل دل کو ان کی دو دو یعنی بہیرے وغیرے دو اللہم اللہ تردنی الہ آنے اے اللہ مجھائی رہے بس پن تو مانا باگ بچوں نہ پان مانا بیجے وقت لاؤجے مد اتنی موت اللہ نا رستہ نہیں یعنی فیاری لکن یہ جہاں شہید تھے یا ہوا یعنی لاش یعنی بیوی ہونٹ اوپر موچی اہنا مدینہ طرف لاہوام آگا صرف انہوٹ ہٹھوا تیہان آپ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی وقت پہنچی فاپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجھوایو گیرتی نیا کرتے وقت پرگنی تھی یعنی کہ آت آت دعا بھگیتی نبی شہب نے پنجھایو اگر دلہ حکم سے کہ مدینہ امیل تھی یہاں نہ بہت دفن کریں اگر خنصہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیوہ بارس بڑا پوسے اور اللہ رضی اللہ تعالیٰ نہ تقاد ہوئے تو پتانا چارے جوان چھوکلوں نہ بولایا کرنے کے اے وقت ہر ایک نمیجا دیئے تو کہ ماری اولاد اللہ رضی اللہ تعالیٰ نہ قوم ہوئی تو اگر خنصہ رضی اللہ تعالیٰ ان شاعرات شہر بڑین بڑین پورتانا بچوں نا جذبات اوپا ریا انا این گیدو کہ تمہارے چاروں دیں اللہ نا رسطہ مو جاؤو سے این نہ گیدو کہ تائم گناہ دو ایک گناہ ماری خدمت مو رو نا مونے تو تمہارا موکہ اٹلا ماتیس کریا کہ تمہارا اللہ نا دین نقوم ہوگی دو کال ملاقات دھائے جنت مو چارے سوکروں نا موگلیاں نا این گیدو تمہارا بھاؤ جیاتا پاسانتا آیا تمہارا محمود یا تھا پاسانتا آیا شہید تیئے تھا تمہیں چاروں موٹی کوئی پاسو آئی ہو تو دودھ محف نہیں کرو چاروں نے موکلیا ہم موک دیوسنے بعد خبر آئی کہ تمہارا چارے موٹی اللہ نے قبول کری یہ کی آتی چار سوکر پڑینہ پر کوئی روو دھوو نہیں صدموں پتہ نہیں جکا اوپر سے آپ علیہ السلام نے صاحب دادہ حضر ابراہیم نے انتقال کیوں تو آپ علیہ السلام پاک کوشو تھی وہو پڑھتا تو نبی شاہم نے روتا دوئی صاحب آنے تاکیب چھو کہ اللہ نبی علیہ السلام آپ روو سو آپ نے پرمای ابراہیم ساری جدائی تھی مانو دیر غمگین سے انہ مارا عوشو تھی وہو پڑھتا انہ تین کمر پڑھی کہ کوئی نینا موٹا صدمہ اوپر کوئی نی موت اوپر روانی جد سے صدمت و تھامانو سے پڑھتا وہو پڑھتا باقی آواز تھی رو یہ اللہ نے پسند لکھتا انہی وہو پڑھوانا ہاتھی دل مئیم ہوئے کہ اللہ موٹا رہا فیصلہ اوپر دا دی دنیا نے کوئی طاقت مارا بھائی نہ مارا شوہر نہ مارا بھاوہ نہ بچائیں دے شکل بتا رہا فیصلوں سے موئی نہ اوپر دا دی تو اذا خنصہ دی اللہ تعالیٰ نہا تجھ جانا خبر پہنچی تو رو دو نہیں اللہ نے شکر ادا کرو اے اللہ تعالیٰ شکر سے مارا چارہ سوکرہ تجھے تارے دین دنی نسبت پر قبول کریا ہنہ مانا امید سے کہ قیامت نہ دارے تم مانا ان کے ان پکارے اے چار شہید انہی ماں جندت مجھتی حسن تو آخرت سے آخرت نیس تہزار سے کالاپڑے دوانوں سے پناہ جیرے جیر مولی محمدنو سجموں سے وہ بھارے سجموں سے جوان مولنو سجموں پناہ مطمئن ان کو کہ یہ تو انشاءاللہ جندت پر پہنچی ہے آل اگر آپڑوں نے اللہ اجادت دالے کہ مولی محمدنو تمہیں پانسہ لاؤا مابا تو لاؤا آنکھوں گوم انا پوری امت ہیم کہہ کہ مولی محمدنو پانسہ ہوا پا کدیئے نہ ہو اٹھلو حروم اٹھلو چین اٹھلو سکون جندت اللہ نے رضا انا جو انتقال کیوں شہید تیئے اللہ نے رسطہ شہید یہ جگہتی ریل آ گھر سو دی ایک موتی نو بہل اللہ تعالی نے یونہ آلی دی انا قرون نہ کہسے کہ مارا رسطہ مو یہ شہید تیئے جائے یونہ تمہیں مرے لامد ہم دو انا مرے لامد کو وہ یونہ روزی آلو سو پڑھن تبہ یونہ روزی آلوانو ترین کو ہمشتہ نتھا یہ تو کامیاب سر صدموں پتہ نی جگہ اوپن سے پڑ آپ بہت کچھ نصیبی سے گھرانہ نہ ماتے یونہ بھونوں ماتے یونہ اہلیہ ماتے یونہ دور کریم رشتے داروں ماتے بلکہ پوری امت نہ ماتے کوئی نی پردونی چوچو ہدایت پھیلاؤں شے یہ اپنوں نے خبر نہ تب لیکنہ اپنے دیمتی راضی لیے صدموں پتہ نی جگہ اوپر سے اللہ اپنا ہاتھی سے انہ سبر کروانا داڑا تائن داڑا سے اینہ بات تو روئی دوئن اپنے سبر کریے سے پڑ نہ اپنے دل مو این نعبود دوئے کہ جماعت نو نم اکلیا ہوت تو ہر ہو تو آئی مولنی خلاف نی ماس سے جنہوں مطلب یہ کہ جماعت نو نم اکلیا ہوت تو یعنی موت نہ ہوت موت تو یقینی سے انہ موتنی جگہ این حقی سے اتلا مجھے اپنے دل مو یہ نعبود دوئے اپنے دل مو تو ایک طرف خوشی ہو جو جو ہمیں جاوان ہو تو قیامت نہ دارے انشاءاللہ ہم علی محمد یونہ گرواروں واتے یونہ گرواروں واتے انشاءاللہ جنلتن جوانو دریوں مکشی اللہ تعالی یہ چارے شہیدوں نی مقبلت کروائیں ہوتے درست شریف بڑیو اللہم مزدین على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وعالی وسلم وإلہكم إلہا واحد لا إلہا إلہا هو الرحمن الرحیم وإلہاكم إلہا واحد لا إلہا إلہا هو الرحمن الرحیم اللہ لا إلہا إلہا هو الرحمن الرحیم یا ربی صلیم وصلیم دائمان ابدا على حبیبی کا خیلی قلق بکل لهم ربنا ضرمنا انفسنا وإن لم تفل لنا وترحمنا لنکوناً من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنيا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النا اللہم ومن حیلتہو منا فاہلیه یا الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو على الیمان اے اللہ پوری زندگی تیرے احکامات پر گزارنا اور تیری نامدلیا سے بچنا تو ہمارے لئے آسان فرما اے اللہ تیرے احکامات کی عظمت ہمارے دنوں میں پیدا فرما اے اللہ دین کی حقیقت تو ہمیں نصیب فرما اے اللہ کل سے ماہ مبارک شروع ہوگا اے اللہ صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما اس ماہ مبارک میں اپنا تعلق نصیب فرما تقوی نصیب فرما عبادت سے انصیت نصیب فرما وقت کو ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اتنی جماعتیں تیرے راہ میں چل پر رجی ہیں اے اللہ ان کی بہترین ترمیت فرما چاروں طرف سے ان کی حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ تیرے نزدیک وہ تیرا مندہ بہت خوش نصیب ہوتا ہے اور تو اس کی مقدر میں تیرے راستے کی موت لیت دیتا ہے اے اللہ ان میں ہماری عباری محمد بھی ہیں اور تو کریا کے دو تعلیم ان وہ بھی ہیں اور ایک مقامی ساتھی بھی ہیں اے اللہ تمنہ کرنے سے یہ موت نصیب نہیں ہوتی اے اللہ ایک کا خوش نصیب کو موت نصیب ہوتی ہے اے اللہ گھر سے دور پردیس میں جان دے دی ہے اے اللہ اے اللہ ان کے بال بال مقفلت فرما لگیات کو بلند فرما وریق رحمت فرما آبوش رحمت کے جگہ نصیب فرما اے اللہ ان کی یہ موت اے اللہ امت کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنا دے امت کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنا دے اے اللہ ان کی موت پر اے اللہ پرادobilگنگین ہیں اے اللہ خодوط ان کی جوان بیوی اور ان کی بہنیں اے اللہ ایک طرف ماں کا سایہ بن گیا ہے اور ایک طرف یہ صدمہ ہے لیکن یہ تیری بندیہ سبر کر کے بیٹھی ہے اے اللہ انہیں پورا پورا سبر نصیب ہے پورا پورا سمر نصیب ہے قرآن قرآن سمت نصیب فرما اے اللہ اے اللہ ان کو حمد نصیب فرما تیرے فیصلے فرد دل سے راضی ہونے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اے اللہ ان کی بیوی کی بہترین کفالت فرما بہترین کفالت فرما یہ جتنی عورتیں و جتنے تیرے بندے جمع ہوئے ہیں اے اللہ سب کی محفرت فرما جائد حاجت کو پورا فرما مقاسی نے خیر میں کامیابی نصیب فرما مولا وہ تو بڑے خوش نصیب تھے جس کے تیرے راستے میں تھے اور انہیں شہید بنا کر اپنے پان بلایا ہمیں تو معروب نہیں ہیں موت پر اوٹ کونسی کروٹ بیٹھے گا ایمان بچے گا نہیں بچے گا اے میرے مولا ان کی قربانیوں کے سطحے میں تو ہمارے موت پر ہماری ایمان کی حفاظت کا فیصلہ بھی گا اے اللہ اس گاؤں کے لیے ان کے خاندان کے لیے ان کے دور قریب رشتہ داروں کے لیے اس مولانا کی شہادت کو دنیا آخرت کی بلائی کے حاصل ہونے کا ذریعہ فرما ہدایت کا ذریعہ فرما اس گاؤں کی کام کی سطح کو بلند ہونے کا ذریعہ فرما اور دوسرے پیشے رہنے والوں کو دعوت کی اہمیت و دعوت کی نسبت پر قربانے دینے کا جذبہ پیدا فرما اے اللہ پیانے نبی علیہ السلام میں جو جو خیر مانگی ہمیں اور پوری عمد کو نصیب فرما ان شرور سے پناہ چاہی ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم و تو بلینا انکا انتا تواب الرحیم صلی اللہ تعالی علا خیر خلقه محمد و علا آلہ وعصابه اجمعین آمین یا رب العالمین برحمتك یا رحمت اللہ